مریم نواز کی ریلی پر پتھراؤں مواما بن گیا کوئی کہتا ہے کارکن اپنے ساتھ شوپروں میں پتھر بھر کے لائے تو کسی کا خیال میں پولس نے پتھر پھینکے کوئی کہتا ہے مریم کی گاڑی پر پسٹول سے فائرنگ ہوئی اور کوئی کہہ رہا ہے مریم کی گاڑی پر ملچوں کا سپری کیا گیا غرض جتنے مو اتنی باتیں مریم کی ریلی پر ہونے والی کشیب کی کو سینئر آنکرز اور تجزیہ کار کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس پر اپنا کیا رد عمل دے رہے ہیں سیاستدانوں نے کس رائے کا اظہار کیا ہے یہی سب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں لیکن ابھی تک اگر آپ نے نیوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہیں بات شروع کرتے ہیں گل بخاری سے گل بخاری یوں تو نہ اب کوئی جورنلسٹ ہے نہ ہی سیاستدان لیکن پاکستان میں ہوئے ہر واقعے پر سب سے پہلا سڑا ہوا تجزیہ ٹوٹر پر گل بخاری کا ہی نظر آتا ہے فرماتی ہے 72 سال میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ نہتی لڑکی باہر کھڑی ہے اور ریاست کا ایک بازو اندر تالے لگا کر چھپا بیٹھا ہے تو دوسرا پولس کی آڑ میں اس پہ پتراؤ کر رہا ہے لیکن وہ ڈٹ کے کھڑی ہے آج کا دن تاریخی ثابت ہوا ہے اور گیلی شلواروں کے ریفرنس سے یاد کیا جائے گا پاکستان کی ایک اور دانشور آنکر آسوہ شہرازی نے تو مریم کے شو کو کامیاب قرار دے دیا چلیں آپ دیکھئے کہ آسوہ شہرازی نے اس واقعے کے بعد کیا ٹویٹ کی آسوہ شہرازی کا کہنا تھا کہ مرک میں نہ تو مارشل لوہ ہے اور نہ ہی لاہور میں دفعہ 144 پھر نون لیگ کے کارکنوں پر پتھراؤ کیوں کیا گیا مریم نواز پیش ہو کر چلی جاتی اس کامیاب شو کے پیچھے خود بزدار سرکار تو نہیں آمد لیاکت نے یوں تو خود کچھ نہیں لکھا لیکن مریم نواز کا ایک کلپ پوسٹ کیا جس پر وہ کہہ رہی ہیں ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کر کے آ رہی ہیں آمد لیاکت کی ٹویٹ میں بولڈ الفاظ میں لکھا ہے کہ سچ مو سے نکل ہی آتا ہے آئیے آپ کو ان کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کا کلپ بھی دکھاتے ہیں خوف کا جبر کا دہشتگردی کا میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں رضا احمد رومی کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہدی لڑکی سے اب اس واقعے میں رضا رومی نہ جانے نہدی کسے کہہ رہے ہیں اور لڑکی کسے ارشاد بٹی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تنس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ وہ پر امن کارکن جنہوں نے پر امن طریقے سے صبح مفت حلوہ پوری چنے کا ناشتہ کیا جنہوں نے پر امن طریقے سے پتھر وصول کیے جو تین راستوں سے پر امن طریقے سے ناب کے دفتر پہنچے اور جو انتہائی پر امن طریقے سے پتھراو فرما رہے تھے ظالم ناب ظالم پولس نے ان پر امن کارکنوں کو مارا پیٹا رہام خان نے امران خان کی پارٹی سے اپنے بوس کا خوب اظہار کیا لکھتی ہیں کہ مریم نواز کی بلٹ پروف گاڑی پر ہونے والے حملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مریم نواز پاکستان کی اُبھرتی ہوئی خاتون لیڈر ہیں مریم نواز پر ہوئے حملے کے بعد غریضہ فاروخی نے ٹویٹ کیا اب یہ ٹویٹ کوئی سوال ہے یا تانہ زنی ان کا کہنا ہے کہ لاہور ہنگامہ حملہ کس پر ہوا مریم نواز پر یا ناب پر گلو بٹ کس کے نون کے یا کانون کے اقرار الحاصن کہتے ہیں کہ اگر پولس بھی پتھراو پر اُتر آئے گی بس پھر تو ریاست نے اپنا کام کر لیا ماشاءاللہ سنہ بچہ اچانک تجزیہ کار سے ایک عورت بن گئیں فوراں عورت کارڈ کھیلنے لگیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستانی سیاست میں عورت یا گالی کھائے گی یا پتھر اور مردوں کی غریضہ فاروخی منصور علی خان نے تو بس راہ تندوری کے کچھ آشار لکھے لکھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پر جان تھوڑی ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہو ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اینکر عصد اللہ خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس کا ٹائٹل تھا سیاسی لطیفے اپنی ٹویٹ میں انہوں نے رانہ سناولہ، مصدق ملک اور ہینہ پرویز بچ کے تین بیانات شیئر کیے کیا لکھا آپ خود ہی دیکھ لیجئے اب ہم بھی آپ کو کہتے ہیں سمائل پلیز اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس واقعے پر سیاستدانوں نے کیا کہا اور کیا رد عمل دیا فواد چودری کہتے ہیں کہ آج مسلم لیگ نون کے دھڑا بندی مزید واضح ہو کر سامنے آئی اداروں پر حملہ کرنے کے حوالے سے بدنام نون لیگ ایک بار پھر روایت کو دھڑایا لیکن یہ تیہ ہے کہ نون لیگ میں بھی مریم نواز کی قیادت متنازح ہے آج کے واقعات سے سیاسی طور پر نون لیگ کو بالعموم اور مریم بی بی کو بالخصوص نقصان ہوا بلاول بھٹو اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ طاقت کے اس ناجائز استعمال کی مزمت کرتے ہیں نون لیگ کے ایک سنجیدہ اور سینئر رہنما مسدق ملک نے عجیب سی وانگی مار گئی ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی گاڑی پر مرچوں والا سپریے کیا گیا اسد عمر نے نون لیگ کو تانہ مارا لکھا کہ سپریم کورٹ حملے سے ناب حملے کا سفر نسلیں بدل گئیں اندازیں سیاست نہیں بدلا لیکن اسد عمر کی ٹویٹ پر صحافیوں کا ردعمل بھی آیا اس ٹویٹ کے جواب میں متی اللہ جان نے کہا کہ ملک دولخت کرنے سے لے کر اس کی شہرک کشمیر کا سودہ کرنے تک کا سفر نسلیں بدل گئیں اندازیں سیاست نہیں بدلا اسد عمر کی ہی ٹویٹ کے جواب میں مرتضی سلنگی نے کہا سپریم کورٹ کی رواروں پر گیلی شروارے تانگنے والے شارعہ دستور اور پی ٹی وی پر قبضہ کرنے والے پارلیمان پر حملہ کرنے والے ایس ایس پی اسمت جنیجو سمیت کئی نہتے پولس والوں کو زدو کوب کرنے والے ایمپائر کی انگلی پر ناچنے والے اور خالی سڑکوں کے آگے بھاشن دینے والے کس نسل سے تھے ہینہ پر ویز بٹنے آنکر امران خان کے پروگرام میں نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بحث کی کہ لیگی کارکنوں کی گاڑی میں پتھر نہیں پھولوں کے بیگ تھے کیا فرمایا انہوں نے آپ خود ہی سن لیجے پتھر پولیس بھی ماری تھی اور وہ باقی ریاکشن میں لوگ بھی پتھر لے کر کون آیا پتھر پی اے ملن کے کارکن لکھا ہے گاڑیوں میں بھر کے بلکل غلط بات ہے پرست افال وہ میں نے دیکھی ہے آپ دکھائیں میں وہاں پہ آج موجود تھا میں وہاں دیکھ رہا تھا باہر کھڑا ہو کے یہ پتھر جو ہیں یہ بھر کے گاڑیوں میں دیکھنا ہے جو ایک پتھر یہ غلط ویڈیو اس میں نہیں مسلم لیگ کے ایک اور سینئر رہنما رانہ سناولہ نے شہزیب خانزادہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ مریم نواز کی گاڑی پر پتھر نہیں دھینکا گیا پتھر سے تو بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا انہوں نے کہا کہ مریم کی گاڑی پر قریبی عمارت سے لیزر گن کی مدد سے فائر کیا گیا اور یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا کیا فرمایا انہوں نے آپ خود ہی دیکھ لیجے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کے اردگرد جو بلڈنگز ہیں وہاں سے کوئی یہ لیزر گن فائر ہوا ہے اور یہ براہ راست جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر جو ہے یہ قاتلانہ حملہ تھا خود شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ مرجرموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے غرض جتنے موں اتنی باتیں کچھ لوگوں نے تو معقول انداز میں تفسرہ کیا جبکہ کچھ نے محض اپنی اپنی پارٹی کا رانجہ رازی کیا ہے صحافیوں اور سیاستدانوں کی رائے پر آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں نیوزیم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں موسیقی